موسیقی نمشکار ارناشا سماچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مانوچ کمار شرمہ آئیے بولٹن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکھے سماچار دیش بھر میں کوویڈ نائنٹین سے سوست ہوانے والے روگیوں کی سنکھیا ہوئی 49.9% دیش بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 11,459 نئے ماملے اور ارناشا پردیش میں کلپیز اور نئے ماملے سامنے آنے کے بعد راجے میں کوویڈ نائنٹین کے سکریے ماملوں کی سنکھیا تیراسی ہوئی مکھے منتری پیما خاندو نے کہا بھرشتہ چار کو سماپت کرنے کے لیے یہ آفیس ہے سب سے پرہبابی مادھیم نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کا وکاس چنو دی پونک کاریر تھلسینہ ادھیاکش جنرل منوج مکند نرونے نے کہا بھارت چین سیما پر ستھتی پوری ترہ نیانترن میں کہا دیش کی بیچ ویبھیل ستروں پر باتچیت جاری اور نیرانتر باتچیت کے مادھیم سے سبی کتید مطبیتوں کو سلجھانے کی امیت کیندر سرکار نے آج کہا ہے کہ دیش بھر میں کوویٹ نائنٹین سے سوستھ ہونے والے روگیوں کی سنخیہ 49.9% ہو گئی ہے اور اب تک 1,54,330 روگی ٹھیک ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 7,135 مریض اس مہماری سے سوستھ ہو گئے ہیں اور اس سمیں دیش میں کورونا پیرتوں کی کل سنخیہ 1,45,789 ہے کیندر سواستہ منتری اور پریوال کنیان منترالے نے کہا ہے کہ دیش بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کوویٹ نائنٹین کے 11,458 نائن ماملے سامنے آئے ہیں جس سے اب تک اس بیماری کی سنکرمیت لوگوں کی کل سنخیہ 3,8993 ہو گئی ہے کسی ایک دن میں کورونا مہماری سے سنکرمیت وقتیوں کی یہ سب سے ادھک سنخیہ ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 386 لوگوں کی اس مہماری سے موت ہوئی اور اس طرح اب تک مرتکوں کی کل سنخیہ 8,884 ہو گئی ہے بھارت میں کوویٹ نائنٹین کی مرتیو در 2,87 پرتیشت ہو گئی ہے اروناشوال پردیش میں کل کوویٹ سنکرمن کے 20 نئے روگیوں کا پتا چلا ہے راجے میں ایک ہی دن میں سامنے آئے مریضوں کی سب سے ادھک سنخیہ ہے انہیں ملا کر سنکرمیتوں کی سنخیہ 87 ہو گئی ہے چار روگی سوست ہو چکے ہیں جبکہ 83 روگیوں کا اپچار چل رہا ہے سبھی نئے روگی کورنٹین سینٹر میں ملے ہیں جہاں راجے کے باہر سے لوٹے لوگوں کو رکھا گیا ہے مکھے منتری پیما خاندو نے کہا ہے کہ بھرشترچار کو سمعبت کرنے کے لیے ای آفیس سب سے پربھاوی مادہم ہے پوروطر چھتر وکاس منترالے دوارہ پوروطر راجیوں میں ای آفیس پر کل آیوجیت ویبنار میں مکھے منتری پیما خاندو نے بتایا کہ کٹھن بھوگولک پرستیتی کے کارن راجے کے گرامین شیطروں میں نیٹورک کنیکٹیویٹی کا وکاس چنوٹی پون کارے بنا ہوا ہے راجے سرکار دوارہ ای آفیس کی دشاں میں اٹھائے گئے قدموں پر پرکاش ڈالتے ہوئے شریف خاندو نے بتایا کہ راجے سچی والے کے اندر اب تک گیارے کاریالے اس سے جر چکے ہیں اور پانچ سرکاری پرششتھانوں کو جوڑنے کا کارے پرگتی پر ہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ راجے سچی والے کے ایک ہزار سے ادھیک ادھیکاری اور کرمچاری ای آفیس کا اپیوگ کر کرنے کے پرسکشن لے چکے ہیں شریف خاندو نے کہا ہے کہ راجے سچی والے کے باقی بچے ادھیکاریوں اور 22 نیدرشالوں کو پہلے چرن میں ایک مہینے کے اندر پرسکشن دیا جائے گا جبکہ دوسرے چرن میں تین مہینے کے بھی تر پیتالیس ویبھاگوں کو ای آفیس کا پرسکشن دیا جائے گا شریف خاندو نے کہا ہے کہ کوویٹ مہامارے کے مدی نظر راجے سرکار کے تورید گتی سے سواستی سوویدھاؤں کا وکاس کیا ہے اور اگلے دو سالوں میں سبھی اسپتالوں میں آدھار بھوٹ سوویدھاؤں کا وکاس کیا جائے گا بھوٹ سویدھاؤں کا وکاس کیا ہے اور ای پھائننگ کا ماتین سے یہاں پہ اکام چل رہا ہے پورا نورٹیس کا جو ٹوپوگراثی ہے اس بری چیلنجنگ اور ہم لوگوں کا یہاں پہ پاہر ہونے کا کارن سے اور یہاں کا جو 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 اس کے چلتے ہمارا انفرسکسز ریموٹ ایریا میں کافی پرولم ہوتا ہے تو خاص کر کے ہمارا جو نیٹورٹ کنیکٹیویٹی ہے اس کو کافی چیلنجنگ ہم لوگوں کو فیس کرنا پر رہا ہے میں چاہوں گا کہ جو بھی ہمارا گورنمنٹ یہاں پہ فیس کر رہا ہے کنیکٹیویٹی کو لے کے میں اس کا ایک پوئیٹ بلا کے جو جو نورا مینسٹری کا آفیس میں ہم یہاں سے بیزیں گے پردھانمنٹری نرندر موڈی اس مہینے کے سولہ اور سترہ تاریخ کو شام تین بجے سبی راجیو اور گیندر شاشید پردیشوں کے مکھے منتریوں اور پرساشکوں کے ساتھ ویچار بیمرش کریں گے شریموڈی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہ باتچیت کریں گے سولہ جون کو 21 راجیو اور گیندر شاشید پردیشوں کے مکھے منتریوں اور پرساشکوں کے ساتھ باتچیت ہوگی یہ ہے پنجاب اسم کیرل اتراخند جھارخند چھتیسگر تریپورا ہیماشر پردیش چندیگر گوہ ملیپور نگالین لدھاک پودوچیری اروناشر پردیش میکھالے مزورم انڈبار نکوبار دویف سمو دادر نگر حویلی اور دماندیو سکیم اور لکشیدیب پردھان منتری 17 جون کو 15 راجیو اور گیندر شاشید پردیشوں کے مکھے منتری اور پرساشکوں کے ساتھ باتشید کریں گے جن میں مہاراشتر تمیلناڈو ڈلی گجرات راجستان اترپردیش مدھی پردیش پچیم بنگال کرناٹک بیہار آندرپردیش ہریانہ جمہ کشمیر تیلنگنا اور عریشہ سامل ہے تھلسینہ ادھیکش جنرل منوچ مکن نرونے نے کہا ہے کہ بھارت چین سیمہ پر ستھتی پوری ترہ نیرانتر میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش کے بیچ ویبھند اسطروں پر باتشیت جاری ہے جس کی شروعات کور کمانڈر اسطر کی وارتہ ہے اور اس کے بعد ستھانی اسطر کے کمانڈروں کی بھی بیٹھک ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آشہ ہے کہ نیرانتر باتشیت کے مہدھیم سے سبی کثیت مطبھیدو کو سلجھا لیا جائے گا جنرل ڈارو نے آج دہرہ دون میں بھارتی سین اکیادمی کے آیو جیت 146 وی نیامیت پاٹھے کرم اور 139 ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کے پورا ہونے پر پاسنگ آؤٹ پریت نیپال کے ساتھ ہمارے سمبن سرودر ہے اور بھوشے میں بھی رہیں گے سامنگ ب نے اللہ کوتو بھوشے ہمیں سوچی کس ڈون کون ڈین 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ نمیداری دیالوک ارنانچر پردیش اسطاف سیلیکشن بورڈ اے پی ایسیس بی کے سچیف سانتوش کمار رائے نے کہا ہے کہ کوویڈ ٹائنٹین کے دشاہ نردیشوں کے انسار بورڈ کے کاریالے میں سوشل دسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئیو جیت ہونے والی پرتیوگیتہ پر ایک شائع بھی اسے دھیان میں رکھ کر کرائی جائے گی شری رائے نے کہا ہے کہ اے پی ایسیس بی کے پرتی لوگوں کا وشواس مجبورت کرنے کے لیے اچھا ستریہ سمیتی دوارہ جانچ میں ارن یمیتتہ کی پشتی ہونے پر اے لی سی اور جونئر سیکرٹیریٹ اسسٹن کے پت کے لیے کرائی گئی پرکشہ کو رد کیا گیا ہے اور اسے جلد ہی دوبارہ کرائی جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اے پی ایسیس بی ویبھین پدو پر بھرتی پرکشہ میں پاردرشتہ سنیچت کرنے کے لیے سبھی آوشر قدم اٹھا رہی ہے جو گروپ سی کے پوشت ہوتا ہے جیسے لی سی ہو گیا جو ڈی سی ہو گیا ایم ڈی ایس ہو گیا اور بھی کئی ٹیکنکل پوشت بھی آتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے ریکوزیشنز ہیں لیکن کوبید نائنٹین کا جہاں تک اثر ہے ایکزام پروسس کے بارے میں تو اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بجے سے جیسے نوملی جو ہم ایکزام کراتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم اتنا ہم اتنا ہم فالو نہیں کرتے ہیں جیسے کہ کوبید نائنٹین کے بعد جو سو پی آیا ہے سنترل گورمنٹ کا بھی اور اپنے اور ناشل سرکیال کا بھی so in that we have to follow social distancing whether we are in offices or in conducting the exams also so we are revisiting the entire process of examination into that once we finalize the examination centers on the basis of ensuring all COVID protocols like social distancing and using mask and all then very shortly we will think to start conducting examinations again राजदानी शेत्र पूलिस अधिक्षक तुम्हे आमों ने कहा है कि कौरिंटीन सेंटर के आसपास सक्त पूलिस व्यवस्था की गई है ताकि देश के अन्य राजयों से वापस आने वाले लोगों से सामुदाएक संक्रमन न फेले राजदानी शेत्र के बीपील कॉलोनी लेकी विलेज कौरिंटीन सेंटर के निरिक्षन के दोरान श्रीयामो ने कहा है कि पीटीसी बंदर देवा के कौरिंटीन सेंटर में जगह कम पढ़ने के कारन बीपील कॉलोनी में त्वरित कती से सुविधाओं का विकास कर वापस आने वाले प्रदेश के नागरिकों को रखा जा रहा है श्रीयामो ने कहा है कि पुलीस सरकार के दिसान बेदिशों का पालेंसों निच्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है यहां पे भी अल्मोस्ट टू वीक से बेट रहा है जो डितानीर से जो पीटीसी में केपासिटी कम हो गया तो यहां पे बेट रहा है हाँ पुलीस का गार्ड है पीछे में भी दो जगापे गार्ड है और उस तरफ में दो जगापे एक हमारा जो अन्दीर रेट विलगशा है तो उनका भी गार्ड है तो फाइफ पॉइंक्ट्स में यहां तो यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है اس لئے ہمارا فڑا ابھی تک کوشش اور کامیاب بھی رہا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارا ریتارنی لوگ بائیڈاس کا ساتھ بھی آتے بھی ہے تو بائیڈاس کو لے کے باہر نہ جائے ہمارے پابلک میں کومیونٹی ٹرینس میسٹ انفیکشن نا کرے تو یہ ہم دیان دے رہے अरुनाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी राजय के APLSA द्वारा पैरा लीगल वॉलेंटियर्स के लिए आयोजी दो दीविसीय प्रसिक्शन कारिक्रम कल संपन हो गया APLSA की सदस्यों सचीव श्रीमती जावेपलू चाये ने बताया है कि लोगडाउन के दोरान घरेलू हिंसा के मामलों में बरहोतरी दर्ज की गई है उन्होंने काया है कि National Legal Service Authority के दिसानरे देशों के अनुसार प्रदेश के सभी One Stop Center और Women Help Lines में कानूनी परामर्श के लिए महिला वकील की नियूक्ती की गई है انہوں نے بتایا ہے کہ پردیش کے سب ہی زلوں میں پیرا لیگل وولنٹیرز کی ٹریننگ کے دوران انہیں گھریلو ہنسا کے شکار لوگوں کو کانونی پرامرش دینے کے لیے ویبین پہلو کے بارے میں جانکاری دی گئی لوگ ڈاؤن کے سمائے مارس ٹو می میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے اراند 35 کیسیز آیا تھا دومیسٹی وائلنس کیسیز کا جس میں وومن جو کاؤنسل سے جو ڈیپیوٹیڈ لائیر سے ان لوگوں نے ان لوگوں کو کاؤنسلنگ دیا بہت سارا میریز ڈیسپیوز تھا جو کاؤنسلیلیشن کے دوارہ ستل ہو گیا آراند 16 کیسیز آرڈی ستل ہو گیا ہے اور کچھ کچھ ڈیسارٹیڈ ابانڈن کیسیز بھی تھا جہاں میں کوئی کوئی بوجود لوگوں کو جیسے سپا میں ایسے کیسیز ملا ہے بوجود لوگ کو ابانڈن کر دیا تھا پاسیگرد میں ایسے کیسیز ملا ہے جیسے میٹ سرونس ہوتا ہے جیسے میٹ سرونس لوگ جیسے اونر لوگوں کو بیل ٹیٹ نہیں کرتا تو ان لوگوں کو بھاگ جاتا ہے تو ان لوگوں کو رسکیو کر کے باس ویدھائک رادے بوئی نے اپر سوبانسری زیلے کے دمپوری جو میں کوارنٹین سینٹر میں رہ رہے لوگوں اور کوویٹ واریئرز کے لیے اپلپ دسو ویدھاؤں کا نیرکشن کیا انہوں نے اس تھانے لوگوں اور سواست کرمیوں کو ماسک اور سینٹائزر وطرت کیا شری بوئی نے دمپوری جو میں پرویش کرنے کے لیے بنے چیک گیٹ پر دیش کے انیو راجی سے واپس آنے والے لوگوں کی جانچ کے بارے میں بھی جانکاری لی انہوں نے کہا ہے کہ کورونا سنکرمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں سے سوشل دسٹنسنگ کا سکتی سے پالن کرنے کی اپیل کی میں اپنے دمپور جو کے جانتا کو میں اپیل کرتا ہوں اور یہاں کے پولیس پورس جو ہمارے میڈیکل ستاپ دین رات جو میند کر رہا ہے ڈیلی سے مومبائی سے کوئی لوگ جو ہمارے بچ سے لوگ آتے ان کو کورنٹین سنٹر میں بیج دے اور ہوم کورنٹین کرا دے ان کو کم سے کم دو بار تیس لینا سی ہے ویدھائک تیچی کاسو نے آج اسمات سٹی پریوجنہ کے انترگٹ ایٹانگر نگر پالی کا پریشت دوارہ اندھیرہ گاندی پارک سے لگے سی سیکٹر میں سمن کونکری روڈ اور جل نکاسی کارے کا جائزہ لیا انہوں نے پریوجنہ ایجنسی سے دو واہنوں کو آسانی سے آوہ گمن کو دھیان میں رکھ کر گنمتہ کے ساتھ سرک کا نرمان کرنے کو کہا شری کاسو نے کہا ہے کہ سرکار دوارہ پریوجنہ کے لیے جاری کی گئی دھنراشتی سے لنبی اوہدھی کے لیے بونیادی سوویدھاؤں کا وکاس کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اسمات سٹی پریوجنہ کے تحت راجدھانی ایٹانگر کے کئی سیکٹرز میں سی سی پیبمن روڈ اور جل نکاسی کے لیے نلیو کا نرمان کرنا یوجنہ ہے اس کا بات جو کام شروع ہوگا یہ روڈ جو ہے دکھنے میں ایک اچھا سندرتہ بھی بنے گا اور درین بغیرہ بھی تو اس سے بہتر سودھ رہے گا اس کا جو ہے سرک جو ہے برا ہونا چاہیے جیسا کہ چھے میتر سات میتر آت میتر کا ایک کام لے کر چلتا ہے وہ چیز جو ہے اب چار میتر راجہ پر میں کورونا سنکرمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے آشا کرمی گرامین اور نگری علاقوں میں سرکار کے ڈسانردشوں کا پالن کرانے اور لوگوں کو جنج جاکرو کرنے میں صحیح کر رہے ہیں اس تسیانگ جیلے کے پاسی گھاٹ میں آشا کرمی اور دارانگ ایرنگ گھر گھر جا کر ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کی صحیح طریقے کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چودہ دن ستھانیا کورنٹین کے بعد دیش کے انہی راجیوں سے آئے لوگوں کو چودہ دن اپنے گھر پر ایک الگ روم میں کورنٹین رہنا چاہیے ہر سے آ رہا ہے اس کو کورنٹین سینٹر میں فورٹین جس رکھتا ہے اس کا بات وہاں سے نکالنے سے گھوڑ میں جاتا ہے آت می لو وہ نکالنے اور گھوڑ میں جا کے جب گھوڑ میں آئے گا ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں گھوڑ میں جا کے اس کا نام کو لکھتا ہے اس لکھتا ہے لڑکا ہی کے لڑکی ہے اور اس کو اچھا سکتا ہے ارنانچل سماچار کے آج کے انک میں اتنا ہی ہم کل پھر حاضر ہوں گے ارنانچل اور دیش اور دنیا کی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ارن پرپا نمشکار ارنانچل نہیں یہ ساتھ ہوتی